سلام علیکم جماعت پنجم کی کاروان اردو کے پانچوے لیکچر میں آپ سب کو خوش آمدید پیارے بچوں سب سے پہلے اپنی کاروان اردو کی کتاب اور ساتھ میں اپنی کافیوں کو کھول لیں اور صفحہ نمبر 20 جو ہے کتاب کا دیکھیں غصہ نظم جو ہمارا لیکچر جو ہے وہ جاری ہے جس سبق کا جس نظم کا اس کا نام ہے غصہ جس کی ہم پڑھائی کر چکے ہیں کتابی سرگرمیاں ہو چکی ہیں اور اب ہم تشریح کر رہے ہیں پچھلے لیکچر میں ہم نے اس کے چار اشار کی تشریح کی تھی تو آج جو ہے ہم اسی کے آگے سے اپنی تشریح جو ہے اسے شروع کریں گے شیر نمبر پانچ کی تشریح شیر نمبر پانچ دیکھیں ہم سب بچے یہ سوچیں منصف بن کر یہ سوچیں اب ساتھی بچوں اپنی کافی پر سب سے پہلے آپ تاریخ لکھیں گے پانچ جون سال دوہزار بیس جماعت کا کام اور دن ہے آج جمعہ کا نظم غصہ تشریح شیر نمبر پانچ ہم سب بچے یہ سوچیں منصف بن کے یہ سوچیں اب دیکھیں اس کی تشریح میں شائرہ جو ہے اس نے اس شیر میں کیا کہا ہے تشریح اس شیر میں شائرہ کہتی ہے کہ سب بچوں کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ کسی بھی بات پہ غصہ نہ کریں اور سارے بچے مل کر یہ سوچیں کہ اگر کبھی کسی کی لڑائی ہو جائے تو انصاف سے فیصلہ کریں دیکھیں بچوں اب اس شیر میں شائرہ جو ہے اس نے کسے مخاطب کیا ہے کس سے کہہ رہی ہے بچوں سے یعنی آپ سے اور بچے کیا ہیں ہمارے اس ملک کا جو ہے وہ مستقبل ہیں ٹھیک ہے بچوں آپ سے اس ملک کا مستقبل روشن ہے اسی لیے شائرہ کہتی ہے کہ بچوں کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ غصہ نہ کریں کیونکہ غصہ جو ہے وہ آپ کو تباہ کر دے گا آپ کا مستقبل تباہ کر دے گا اور جب ایک بچے کا مستقبل تباہ ہوگا تو اس کا مطلب کہ اس ملک کا جو مستقبل ہے وہ یہ غصہ تباہ کر رہا ہے تو اس لیے خود کو جو ہے وہ غصے سے دور رکھیں اور سارے بچے جو ہیں اگر یہی سوچ رکھیں کہ اگر کبھی بھی کسی کی بھی خدا نہ خواستہ کہیں لڑائی ہو جائے تو اس کا جو فیصلہ ہوگا انصاف سے ہوگا یعنی حق کا ساتھ دیجئے ہمیشہ اور پھر سے ایک بار کہہ رہی ہوں بچوں کہ غصے کو جو ہے وہ دور رہیں غصے سے شائرہ بھی یہی کہہ رہی ہے بچوں سے کہ غصہ جو ہے وہ کتنا نقصان دے ہے بچوں کے لیے بھی ٹھیک ہے اور باقی سب کے لیے بھی اور بچے آپ تو ہمارا مستقبل ہیں آپ ہمارا قیمتی اساسہ ہیں اس لیے پیارے بچوں خود سے جو ہے وہ غصے کو دور رکھیں جی تو بچوں اب شیر نمبر چھے دیکھیں شرم کریں اس غصے پر پھر نہ ہوگا دل پتھر اب دیکھیں اس کی تشریح اس شیر میں شائرہ کہتی ہے کہ غصے میں انسان سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے جی بچو یہ تو ایک بلکل صاف حقیقت ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے اور آپ بھی جانتے ہیں کہ انسان جب غصے میں ہوتا ہے تو وہ کیا کر رہا ہوتا ہے اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کیونکہ اس کی جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور غصہ ختم ہونے پر اسے شرمندگی کا احساس ہوتا ہے اس لئے اگر انسان غصے کے وقت خود پر قابو رکھے تو بعد میں اسے شرمندگی نہیں اٹھانی پڑے گی اور غصے کی وجہ سے اس کا دل بھی پتھر ہوگا غصے سے اگر بچے تو دل بھی نرم رہے گا اور پھر اس کا دل پتھر کا نہ ہوگا جی بچو اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک تو انسان کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جب غصہ اس کا ختم ہوتا ہے تو پھر اسے کیا ہوتا ہے اس کے پاس سوائے شرمندگی کے اور کچھ نہیں ہوتا اسے شرمندگی کا احساس ہوتا ہے غصہ ختم ہونے کے بعد اسی لئے اگر انسان جو ہے وہ غصے کے وقت اپنے اوپر کنٹرول رکھے مکمل طور پر غصے میں قابو پالے تو اسے شرمندگی کا جو احساس ہے وہ نہیں ہوگا اور نہ ہی اسے شرمندگی اٹھانی پڑے گی اور اگر وہ غصہ کرتا رہے گا تو پھر کیا ہے کہ اس کا دل بھی جو ہے پتھر کی طرح سخت ہو جائے گا اور بچوں پتھر پہ کوئی چیز اثر نہیں کرتی اسی لئے پھر اس انسان کے دل پر بھی جو ہے وہ کچھ اثر نہیں کرتے الفاظ ٹھیک ہے اور اگر غصے سے وہ بچا رہے گا تو اس کا دل جو ہے وہ بھی نرم رہے گا اور پھر اس کا دل جو ہے وہ پتھر کا نہیں ہوگا بلکہ نرم ہوگا بلکل موم کی طرح جی بچوں اس نظم میں جو ہے ہم نے غصے کے جو ہے وہ نقصانات پڑھے ہیں اور دیکھیں شائرہ نے جو ہے وہ کتنے واضح طور پر ہمیں غصے کے نقصانات بتائیں ہیں تو پلیز پیارے بچوں میری آپ سے درخواست ہے کہ غصے سے بچئے کیونکہ آپ ہمارے ملک کا روشن جو ہے وہ مستقبل ہیں غصے سے دور رہیے خوب ترقی کیجئے خوب محنت کیجئے اور دل لگا کر پڑھائی کیجئے اور اپنا جو کام ہے اسے پوری امانداری سے کیجئے اور نہایت صفائی کے ساتھ پیارے بچوں اپنے کام کو مکمل کیجئے ہمارا آج کل جو لیکچر تھا وہ یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دھیر ساری دعاوں کے ساتھ اللہ حافظ